بچے کی پیدائش کے بعد 64.7 پرسنٹ بچے پاکستان میں پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ سے محروم رہتے ہیں اور ان کو ماں کے دودھ کے علاوہ اور بہت سائی چیزیں دی جاتی ہیں جس میں شامل ہے کہ 24.5 پرسنٹ بچوں کو ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی دودھ دیا جاتا ہے اسی طرح 21 پرسنٹ بچوں کو شہ دیا جاتا ہے یا پھر چینی ملا پانی دیا جاتا ہے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی موشرتی رسم و رواج کے طور پر ایک ویل اسٹیبلش پریکٹس ہے ایک اور ریسرچ جنرل آف پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے مطابق بھی 14 فیصد عورتیں کلاوسٹرم کو ضائع کر دیتی ہیں 5% عورتیں بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد کلاوسٹرم یا ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور دیتی ہیں ایک اور ریسرچ کے مطابق بہت ساری عورتیں پاکستان میں کلاوسٹرم کے اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں چلیے پھر آج کی ویڈیو میں کلاوسٹرم کے بارے میں جانتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد ماں کا پہلے تین سے پانچ دن کا گاڑھا پیلے رنگ کا دودھ اسے ہم کلاوسٹرم کہتے ہیں کلاوسٹرم فل آف نیوٹریشن ہوتا ہے غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے نہ صرف اس میں پروٹینز، فیٹس، کاربوائیڈرٹس، مگنیشیم، وائٹمن بی، وائٹمن اے، سی اور ای ہوتے ہیں بلکہ کچھ اور ایسے خاص اجزاء ہوتے ہیں جو اس کو بچے کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری بنا دیتے ہیں اور جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وائٹمنز اور منرلز کے علاوہ ان میں شامل ہیں لیکٹو فیرن، گروت فیکٹرز اور انٹی باڈیز لیکٹو فیرنز آپ کے مدافیتی نظام کو بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے لیکٹو فیرن وہ پروٹین ہے جو کہ آپ کے مدافیتی نظام کا اہم جوزف ہے افیتی نظام آپ کا میون سسٹم ہے جو آپ کو بہت سے انفیکشنز، بیکٹیریل، وائرل ان سے بچاتا ہے کلاوسٹرم میں شامل گروت فیکٹرز بچے کی گروت میں، اس کی نشنوما میں بہت زیادہ مددگار شابیت ہوتے ہیں انٹی باڈیز سے بھی بھرپور ہوتا ہے انٹی باڈیز آپ جانتے ہیں میون سسٹرم کا بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں بچے کو بیماریوں سے بیکٹیریل، وائرل انفیکشنز سے بچاتی ہے اور پیدائشی طور پر بچے میں انٹی باڈیز بہت کام ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ماں کی دودھ سے آتی ہیں تو جب کلاوسٹرم میں شامل انٹی باڈیز سے بھرا ہوا دودھ آپ اسے دیں گے تو اس کے انفیکشنز سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اس کے علاوہ کلاوسٹرم جو ہے وہ بچے کی آنٹھ اور نظام نظام کو بھی بہترین بناتی ہے میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بچوں کو پیدائش کے فوراں بعد ہونے والے ڈائریا اور پیٹ کے مسائل سے نجات دلاتی ہیں بچوں کو پیدائش کے فوراں بعد جو پیلیا ہوتا ہے کلاوسٹرم اسے بھی بچاتا ہے اس کے علاوہ کلاوسٹرم میں سوڈیم پوٹیشیم کلورائیڈ اور کولیسٹرول شامل ہیں جو کہ بچے کے دل دماغ اور سنٹرل نرویس سسٹم کی گروتھ میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو بچے پری میجور پیدا ہوتے ہیں ان ماہوں میں کلاوسٹرم بھی زیادہ دیر تک آتا رہتا ہے جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ قدرتی طور پر یہ دودھ بچے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور پری میجور بچوں کو زیادہ عرصہ کلاوسٹرم دے کر ان کی نشنوما بہتر بنائی جا سکتی ہے اور ان کے جو آزاں میں گمی اور پری میجورٹی رہ گئی ہیں وہ یہ کلاوسٹرم ملک دے کر پوری کی جا سکتی ہے اب پاکستانی ماہوں میں کلاوسٹرم نہ دینے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کچھ میس کنسیپشنز ہیں میٹس ہیں کچھ یہ وجوہات ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹی زیادہ بہتر ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ماہ کے دودھ میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہوتا ہے تو بچے کو دوسرا دودھ دے دیا جاتا ہے کچھ یہ وجہ ہوتی ہے کہ بچے کی سکنگ اچھی نہیں ہوتی تو بچہ نہیں لے سکتا دودھ ماہ کا تو بچے کو دوسرا دودھ دیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کا کلر پسند نہیں کرتے اور اس لیے اس کو ضائع کر دیتے ہیں پھر اب ان وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں کلاؤسٹرم کی اہمیت اجاگر کرنی ہے لا خواتین کے ایسے ایڈوکیشنل سیشن کیے جائیں جن میں ان کو بتایا جائے کلاؤسٹرم کی اہمیت کے بارے میں تالوں اور دیگر زچہ بچہ سینٹرز میں کلاؤسٹرم کی اہمیت کے پوسٹرز اردو زبان میں یا مقامی زبان میں لگائے گئے ہوں جہاں پر عورتیں پڑھ سکیں ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ کے پروائیڈرز جس میں الہویز نرسز اور دائیاں شامل ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کلاؤسٹرم کی اہمیت کے بارے میں خواتین کو بتائیں پیڈیا پر ٹی وی پر کلاؤسٹرم سے ریلیٹڈ پیغامات دیے جائیں یہ وہ ساری رکمینڈیشن ہیں جن پر عمل کر کے ہم کلاؤسٹرم کی اہمیت کو واضح کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو اس طاقت اور نیوٹریشن سے بھرپور دودھ سے مستفید کر سکتے ہیں یہ بچے کو پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں کا پیلا گاڑے رنگ کا دودھ دیں بچے کو پیدائش کے فوراں بعد صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں اور اس میں کلاؤسٹرم بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی ایک بوند بھی ضائع نہ کریں کیونکہ اس کی ہر بوند سونے کی بوند ہے آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد جاولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹیک کیئر اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اللہ حافظ